الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین جداللہ انہ سجدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہو اقبال باوا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروام روحانی دنیا پروام روحانی دنیا الحمدللہ عزوجلہ آپ ہفتے میں دو دن بدھ اور جمعیرات شام سات مجھے پاکستان اسٹرنر ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو خدا نہ خاصتہ بے اولادی کا سلسلہ ہو یا رزق میں بے برکتی ہو یا خدا نہ خاصتہ کسی جادو یا آسیب کے معاملات ہو جس کا آپ کو شک ہو آپ کالز کرتے ہیں میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کا فرمانِ عالی شان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے رب عز و جل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس درجات بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے دس گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے یقینی طور پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں ہیں تو پھر بھی اگر ہم کوتائی کریں درود پاک نہ پڑھیں تو پھر یہ ہماری اپنی کوتائی ہوگی کہ شاید ہمیں رب کی رحمتوں کی ضرورت نہیں ہے ماذا اللہ ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں سوچتا کہ رب عز و جل کی رحمتوں کی اس کو ضرورت نہیں مگر کوتائییں ہوتی ہیں تو ان کوتائیوں سے بچیں اور کسرت سے درود پاک پڑھیں نماز کی پابندی کیا کریں کوشش کریں کہ شرعی احکام جو ہمارے اوپر ایک مسلمان ہوتے ہوئے نافذ ہیں رب کریم کی عطاؤں سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو بجا لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ چاروں طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی اللہ کی عطاؤں سے پروگرام روحانی دنیا میں کول سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ جب بھی کول کریں آپ کی کول کنٹرل روم کو محصول ہو جائے اور آپ کو بتا دیا جائے تو اس وقت اپنے ٹیلیویزن کے آواز کو بند کر دیا کریں عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں بھی بارہائے پرواموں میں دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ کی جو آواز ہے کھلی رہنے کی وجہ سے ہماری بات صحیح نہیں ہو پاتی اور آپ کا مسئلہ پھر مسئلہ ہی رہ جاتا ہم سمجھ نہیں پاتے تو ظاہر ہے کہ سمجھ نہیں پائیں گے پھر آپ کو جواب کیسے دیں گے تو آواز بند رکھنے کا بہت خیال رکھیں اور دوسری چیز یہ کہ کوپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھا کریں تاکہ اپنے وظائف کے سوالوں کے جواب میں وظائف بھی لکھ پائیں اور ساتھ میں آپ کو پتا ہے کہ ہر پروام میں الحمدللہ اس میں آزم بھی ہوتا ہے تو اس میں آزم بھی لکھ پائیں گے اس صورت میں کہ کوپی پینسل آپ کے پاس ہوگی کہ جب آپ خدا نہ خاصتہ سوال کرتے ہیں اور سوال آپ کا آ جاتا اور جواب نہیں سن پاتے کسی وجہ سے لائٹ چلی جائے یا خدا نہ خاصتہ کسی کا کیبل چلا جائے اور وہ نہ دیکھ سکے اسکرین پر ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر اس پروام کو کچھ دیر کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور کوپی پینسل لازمی رکھیں اس لیے کہ میری ویف سائٹ میرا ایمیل ایڈرس میرے فون نمبر آپ کے سامنے اونیر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ ہم رابطے میں رہ سکیں رابطہ کریں تاکہ آپ کو وضائف بتائے جا سکیں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں مرسد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی کون اور کہاں سے ابو بکر بات کرنے لگور سے ابو بکر بھائی آپ کا مسئلہ ہے میری والدہ کا نام سخیہ بی بی ہے سفیہ سفیہ جی جی سفیہ بی بی رشتے کا کس کے متعلق لڑکی کا نام مدھا ہے آرزو نام ہے آرزو ان کی امی نزیرا بی بی نزیرا بی بی نون گنہ ہے آخر میں میں نے یہ پوچھنا تھا ستانے ملتے ہی نہیں ملتے کیسا رشتہ جائے گا وہ تو آپ نے صحیح پوچھنا ہے بلکل صحیح میں عرض کر رہا ہوں کہ نزیرا بی بی میں آخر میں نون گنہ آتا ہے نا جی نزیرا بی بی نزیرا بی بی نزیرا بی بی نزیرا ٹھیک ہے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم سلام جی کون اور کہاں سے میں اسلام بات سے بات کر رہی ہوں میں نے اپنے بابا کے بارے میں پہلے بھی پوچھا تھا لیکن وہ پھر بھی بہت زیادہ بیمار بھی رہتے ہیں اور ان کی گاڑی کا بھی مسئلہ ہوتے ہیں بابا کا نام ہے سلیم اختر سلیم اختر اور دادی کا اور سائدہ بی بی ساہبہ بی بی سائدہ بی بی سائدہ سیدہ بی بی ہوگا پھر سین یہ دال ہے سیدہ جی اچھا کیا مسئلہ ہے بابا کا ان کی گاڑی بھی خراب رہتی ہے درائیونگ کہتے ہیں ان کی گاڑی بھی خراب رہتی ہے اور بیمار بھی رہتے بہت زیادہ اللہ شفاہتا فرمائے آپ نے تعویزات منگوایا تھے پہلے جب کال کی تھی نہیں آپ نے تعویز وغیر نیو سین بتائی تھی تعویزات ضرور منگوایئے گا انشاءاللہ اللہ کی عطاوں سے ضرور کرم ہوگا میرے نمبرز پر رابطہ کر لیا کریں تعویزات خاص طور پر وہ بہن بھائی جن کے اوپر اثرات کے معاملات ہوتے ہیں یا نظرِ بد یا جادو کے معاملات ہوتے ہیں تو تعویزات ضرور منگوایا کریں کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم محمد یعصب بھائی آپ کا مسئلہ امی کا نام بتائیں میرے دیوی کا مسئلہ اس کا نام ہے نادیا نادیا کی امی گلزار گلزار کیا مسئلہ ہے چار بیٹیاں ایک بیٹا کافی دنوں سے وہ اپنے نانوں کہاں گئی ہوئے تو بہت اس کی میں نے تمتازش کی ہے واپس میں اچھا آپ کی امی کا نام بھی بتائیے عصب بھائی جی میری امی کا نام ہے جی امیرہ امیرہ بی بی جی بھائی ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی والیکم سلام جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں جی جی مجھے اپنی بہن کے لیے استخارہ کروانا ہے ان کے دو رشتے آئیں ان کا بہن کا نام ہے سنوبر بنت شاہدہ سنوبر بنت شاہدہ اور ان کے جو جن سے کروانا ہے وسیم بنت بلقیس وسیم بن بلقیس اور ان کے دوسرے والے یاسر بنت حسینہ یاسر حسینہ یہ کروانا ہے اور ایک یہ بات پوچھنی کہ میری بہن کی شادی ہو جائے گی تو یہ گھر بسا رہے گا خوش رہے گی نہیں میری بہن دراصل یہ چیزیں یہ مستقبل کا سوال ہے مستقبل کے سوالات نہیں کیے جاتے رب کریم ان کو خوشیاں عطا فرمائے اور کامیابی دے اس طرح کے سوال شرعی طور پر جائز نہیں ہوتے کہ فلان کام ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسے نہیں پوچھتے اللہ تعالیٰ سانی کرے ایک اور کالوی کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی بیٹی ہے جی آسیا بی بی آسیا بی بی ہاں جی اورہ میاں دے میں عمر فاروق جی نہیں آسیا کون ہے آسیا بی بی آسیا بی بی حمیدہ بی بی اچھا ان کی والدہ آسیا کی والدہ حمیدہ حمیدہ بی بی ہاں جی ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے محمد فاروق عمر فاروق عمر فاروق جمیلہ بی بی جمیلہ بی بی بابای شادی جی کہ ایک ہفتہ نہیں ہو رہا کہ باستہ ساتھ آیا جی آسیا بی انتہ حمیدہ سے عمر فاروق بن جمیلہ کے رشتے کے مطالق پوچھ رہے ہیں ہاں جی رشتہ جی ایک ہفتہ رہا جی کہ رہی سے گنے پہلا جی ٹھیک وہ کہنے فارق آدنہ بچی نہیں اچھا شادی ہو چکی ان کی رشتہ ہو گیا ہے ہاں جی شادی ہو گیا جی ایک ہفتہ ہویا وہ کہنے فارق آدنہ بچی نہیں یا اللہ ایک ہفتے میں اس کا معاملہ خراب ہے اللہ آسانی فرمایا آپ پروغام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی میں شہانہ بات کر رہی ہوں مجھے نا اپنی بیٹی کے سلسلے میں بات کرنی ہے جی جی بیٹی کا نام بتائی ہے میری بیٹ بیٹی کا نام ہے میمونہ میمونہ کی والدہ شہانہ میمونہ کی والدہ شہانہ جی جی ٹھیک ہے رشتے کا کیا پوچھنا ہے رشتے کا انہوں نے پوچھنا ملتا وہ رشتہ نہیں ہو اور کوئی رشتہ آتا بھی نہیں ہے اللہ آسانی کرے آپ پروغام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں رب کریم کرم فرمائے گا ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام بابا جی آرح بات کروں بکر سے جی آری بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں نہیں بھتی جی کا مسئلہ ہے جس کا نام ہے صدرہ مالک صدرہ والدہ مالک والدہ کا نام ہے کوسر بی بی کوسر بی بی اچھا مالک کے ان کے والد کا نام ہے جی جی نہیں ٹھیک ہے والدہ کا نام آگیا فرمائی یہ مسئلہ کیا ہے سر بیٹے بیٹے اچانک گھوم ہو جاتی ہے آدھا آدھا گھنٹا کوئی بات نہیں کرتی اپنا اس کو سمجھ نہیں ہے جی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اللہ تبارک اللہ آسانی عطا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم سلام بابا جی جی نام بتائیے بابا جی میں سیما پروین بات کر رہی ہوں سیما میری بہن آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں جی میرا اور میری بہن کا مسئلہ ہے میرا نام سیما پروین والدہ کا نام شاد بی بی ارشاد بی بی جی اور بہن کا نام شگفتہ پروین شگفتہ پروین ان کی امی بھی ارشاد بی بی جی اور میرا مسئلہ یہ ہے بابا جی میری کڈنی کا مسئلہ ہے میں آپ کے تویز بھی استعمال کر رہی ہوں گردے کے مطلب صحیح ہے میرے گردے شاٹ ہو رہے ہیں ڈاوٹر کہہ رہے ہیں سرجری کا تو مجھے بتائیے میں دعائی بھی استعمال کر دیں گے میرے لئے کیا بیتر رہے گا اللہ آسانی کر رہے بہن کا کیا مسئلہ ہے بہن کا مسئلہ ہے بابا جی اسے ایک ٹائی فائڈ بخار ہے اور دوسرا اس کا ٹائی رائڈ ہے تو بتائیے جات کوئی وظیفہ بھی ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ دونوں کے لئے بتاتا ہوں رب کریم شفاعتہ فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ہم جیتے رہی ہیں جی بابا صاحب مجھے ایک تو آپ کا ایڈریس چاہیے ایڈریس خط لکھنے کے لئے خط لکھنے کے لئے پیو باکس ہے نا ہمارا چلتا ہے آپ پروام شاید آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا آج کول کرنے کے لئے ہمارا جو پروام میں ایڈریس چلتا ہے نا اس میں فون نمبر بھی ہوتے ہیں اور پیو باکس بھی چلتا ہے بارحال نمبروں پر آپ بتاتے ہیں کہ ہمارا نا اپنا ذاتی گھر ہو جائے آپ کا نام کیا ہے میرا نام زوبیا نازش ہے زوبیا نازش امی کا نام امی کا نام کنیس فاطمہ کنیس فاطمہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ماں کا نام ماں کا نام پہلے مریض کا نام تو بنائے نا جس کا مسئلہ پوچھنا ہے کول ڈراؤپ ہو گئی رب کریم آسانی عطا فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کول ڈراؤپ ہو گئی رب کریم آسانی عطا فرمائے بعض مرتبہ میں نے شروع میں یہ عرض کیا ہے کہ جب بھی کول کریں اور آپ کو کنٹرول ہم سے بتا دیا جاتا ہے تو اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیا کریں لائن پہ فون پہ ہم سے بات کر لیا کریں سکون سے آواز آئی گی اور انشاءاللہ میں آپ کو جواب دے پاؤں گا ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام جی میں روالپنڈی سے بات کر رہی ہوں میرا نام شبنم ہے جی میری بہر آپ کا اچھا ٹھیک ہے بتائیے میرا نام شبنم ہے اور والدہ کا نام نصیم اختر ہے نصیم اختر ٹھیک ہے اور میرے سار میں درد رہتا ہے ہر وقت اور نیند بالکل نہیں آتی ہے رات کو ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے رب کریم آپ کو شفاہ آتا فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم جی کون اور کہاں سے باو جی میں سرگوہ تاں سے گو رہی ہوں آسیہ بطول انہیں کا نام ہے انہیں کا نام ہے شمیم اختر شمیم اختر سمجھ میں آیا آپ کا نام دوبارہ بتائیے آسیہ بطول آسیہ بطول جی باو جی آپ نے جس بندے جنال میں چل جائے کر میں بہت پریشانہ میں بہت پریشانہ آپ ذرا سا سلو سلو مجھے بتائیے کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے میں جس کی اچھائی کروں میں کور کی اچھائی کروں جو بھی کریں میں نہیں صحیح جواب انٹی میرے سائے کس کے ساتھ اوہو آپ کی کول بھی ڈوپ ہو گئی رب کریم آسانیہ آتا فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم بابا جی کیا لیکی ہو الحمدللہ میں جمال بات کر رہا ہوں کور سے جی میرے بھائی آپ کا مسئلہ ہے جمال بھائی میرے مسئلہ ہے کہ میں نین میں ارجت ہوں اشانک میں کہت ہوں زلزل آ گیا تو سارے گھر بانوں کو رسپ کر لیتے ہیں آپ کی امی کا نام بتائیے جمال بھائی آپ کا نام پورا جمال ہے آگے پیچھے کچھ اور ہے جمال خان ہے میرے نام اچھا جمال خان اور والدہ کا نام لال جمالہ بی بی ہے لال جمالہ بی 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 ٹھیک ہے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیتے ہیں رب کریم آسانی عطا فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام جی کون اور کہاں سے میں منیبہ بات کر رہی ہوں خانے وال سے جی منیبہ آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے بابا جی میرا مسئلہ میرا نام منیبہ ارم ہے اور والدہ کرم نصیم اختر ہے تو بابا جی میرا رشتے کا مسئلہ کہ رشتے آتے نہیں ہیں اچھا رشتے نہیں آتے رب کریم کرم فرمائے گا آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں آپ کا حساب بھی لگاتے ہیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام اولاد کا مسئلہ ہے بابا صاحب نام بتائیے چار عدد نام چاہیے میرا بیوی اور دونوں کی امی کا چندہ چندہ کو ان کا نام ہے چندہ اور ان کی امی حاجرہ نام حاجرہ اور ان کے میرا جو ہیں چندہ کے چندہ کے میرا کا نام بتائیں چندہ کے شوہر نیاز کی والدہ نیاز کی والدہ کا نام ان کی والدہ کو جو نہیں پتا ہو آجا کہاں سے بات کر رہے ہیں بنگلہ دیس بنگلہ دیس بنگلہ دیس ٹھیک ہے ہم وظیفہ بتاتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں رب کریم صاحب اولاد فرمائے پروام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں مختصر سا وقفہ ہے وقفہ بعد انشاءاللہ سوالات کے جوابات آپ کو دیتے ہیں اشام عدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور بریک سے پہلے کالز کا سنسلہ چل لادا کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے کچھ کالز سامل کر کے پھر انشاءاللہ آپ کو وظائف لکھواتا ہوں اور کوپی پینسل ساتھ اس لیے بھی ضروری ہے کہ میری ویب سائیڈ میرا ایمیل ایڈرس میرے فون نمبرز جو آپ کے سامنے اونیر ہوتے ہیں اور میرے سوشل میڈیا کے ایکاؤنٹس بھی آپ کے سامنے ہوتے ہیں ان پر بھی ویزٹ کریں الحمدللہ یوٹیوب پر میں نے کافی سارے تعویزات آپ کی سہولت کے لیے اور خاص طور پر ان بہن بھائیوں کی سہولت کے لیے جو دنیا بھر میں میرے پروام کو الحمدللہ دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس لیے میں نے ان کے لیے تعویزات ڈالیں کہ وہ اپنے ملک میں کہیں بھی ہیں پوری دنیا میں ان تعویزات کو بنائیں استعمال کریں رب کریم ان کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے دیکھتے ہیں مثلا اگلے کالر کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم والیکم السلام جی بہن باوہ صاحب لازل ریک بھی ہم نے کال کیا تھا بھئیہ کی سعادی کے لیے جی جی لیکن پرسانی یہ ہے باوہ صاحب کافی دنوں سے ہم لوگ پرسان ہے کیا نام ہے بھئیہ کا محمد نایم ہم نے ماں کا نام تاہیرہ تھا ہاں لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ گھر میں کہیں کچھ کو نہیں کچھ لوگ بولتے ہیں جن کا مسئلہ اور ہم لوگ بہت زیادہ پرسان ہے اچھا ایک کام کریں میرے خیال انڈیا سے بات کر رہی نا جی جی میرے نمبرز پر ووٹس اپ کر دیجئے اپنے گھر کا کمپلیٹ ایڈرس انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں اللہ کی رہے مسجد ٹھیک ہے میری بہن ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم والیکم سلام سر کیا حال ہے جی اللہ کا شکر کون اور کہاں سے سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں جی یہ میری بائیس کو کچھ تکلیف ہے یہ آپ کو حال بتا رہی ہے بات کر رہا ہوں جی جی بات کر رہا ہوں السلام علیکم سلام والیکم السلام نام بتائیے بچی کا بچے کا نومان نام نومان کی امی فہمیدہ آپ پھر درہ ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر لیں تو بہتر ہو جائے گا مسئلہ بتائیے جی سار اس کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے پانچ سال ہو گئے اس نوکری کی پیچھے اس نے پورے اپنے زمین رحمان ایک سے اس نے پیچھے میں آٹا اس نے دو دفعہ دوڑ پاس کی اپلیس کی نوکری کونسی نوکری یہ پلیس کی نوکری سار اس کو بہت زیادہ شورت اپلیس کی نوکری ہو نہیں پا رہی جی سار چھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور ایک کولروں شامل کر کے انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے السلام علیکم السلام علیکم جی میں کھانوال سے رمشا بات کر دی ہوں جی رمشا بولو دو سوال ہیں جلدی بتائیے نام جی ایک بھائی کا نام عبدالقادل عبدالقادل والدہ کا نام شیناد ہے صحیح ہے اور ایک کا نام محمد علی محمد علی والدہ ان کے رشتے نہیں آتے رشتوں کی تلاش میں ہے ان کی والدہ بھی شناز ہیں جی جی دونلو بھائی اس بھی والدہ کا نام شناز ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے رب کریم آپ کے اوپر کرم فرمائے اور جوابات کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میں ارس کر دوں کہ فوری طور پر کوپی پینسل رکھ لیجئے جن لوگوں نے سوالات کی ہیں وہ بھی رکھیں اور جو سوالات جن کے نہیں ہو پائے یا کولس نہیں ملی ہیں تو کوپی پینسل رکھ لیں تاکہ میرے نمبرز ان کے سامنے اونیر ہوں گے ان کو لکھ لیں اور کوئی کام ہو تو ضرور ان پر رابطہ کر لیں اور مجھے بتایا جا رہا کہ میرے نمبرز میری ویب سائٹ میرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس آپ کے سامنے ہیں تو ضرور ان کو لکھ لیں رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے ابو بکر میرے بھائی آپ نے اپنی بالدہ کا نمصفیہ بتایا عارض بنت نزیرہ رشتے کے لیے میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ رشتہ اچھا ہے بارہ ہم یہ ارز کرتا ہوں کہ استخارہ کرانے کے بعد بھی دنیاوی طور پر جب آپ مطمئن ہو جائیں خاندان وغیرہ سے لڑکے سے لڑکی سے تو پھر رشتہ کر لیں اللہ کے عطاؤں سے امید ہے انشاءاللہ ضرور کامیابی نصیب ہوگی سلیم اختر بن سیدہ بی بی کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ گاڑی خراب رہتی ابو کی اور بیمار بھی رہتے ہیں میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور تعویزات ضرور منگوالیں انشاءاللہ اللہ کے عطاؤں سے آپ کی گاڑی چل جائے گی محمد یوسف بن امیرہ اور نادیا بنت گلزار بی بی کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کی وائف لڑائی لڑکر ناراض ہو کر گھر سے چلی گئیں رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے سلام قولم رب رحیم سورہ یاسین آیت نمبر ففٹی ایٹ چھے سٹھ مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد دعا کریں میرے علم العادات کے حساب سے آپ دونوں کا استخارہ بہتر نہیں ہے اور خطرات ایسے ہیں کہ خدا نہ خاستہ گھر نہ خراب ہو جائے اور تعویزات بھی ضرور ان کے لئے منگوال لیں سنوبر بنت شاہدہ وسیم بن بلقیس اور آپ نے ایک اور رشتے کے لئے پوچھا ہے یاسر بن حسینہ میرے علم العادات کے حساب سے وسیم بن بلقیس دنیاوی امور تیہ کر کے رشتہ کر لیں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا آسیہ بن تحمیدہ عمر فاروق بن جمیلہ کے مطالب جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ابھی ان کی شادی ویار دن اور وہ الہدگی کے خطرات ہیں رب کریم آسانیہ عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ امید ہے کہ الہدگی نہیں ہوگی کچھ غلط فہمیاں ہیں جو دور ہو جائیں گی اس کو بیٹھ کے دونوں خاندان کے بڑے لوگ اگر بیٹھیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور بچی کو بولیں سلام قولم رب رحیم چھہتر مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ آسانیہ پیدا ہو جائیں گی محمونہ بنت شہنہ کے رشتے کے مطالب جو بہن آپ نے پوچھا ہے میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں کے بعد ایک سو اکاون مرتبہ ون ففٹی ون ایک سو اکاون مرتبہ یا لطیفو یا اللہ اور محمونہ کے جو عدد ہیں وہ ہیں ون ففٹی ون اس لیے میں نے آپ کو تعداد کے مطابق عمل بتایا اس کو ضرور پڑھیں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا صدرہ بنت کوسر کے مطالب جو بھائی آپ نے پوچھا ہے بچی بہت گمسم رہتی ہے میرے علم العادات کے ساب سے صدرہ کو بولیں کہ نماز کی پر بھی پابندی رکھے اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھے اور کوشش کرے کہ باوضو رہا کرے وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر کے اپنے آپ کو باوضو کر لے اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ امید ہے کہ طبیعت اچھی ہو جائے کی سائمہ پربین بن ارشاد بی بی میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ نے تعویزات منگوائے گردے کے لیے آپ کے گردوں میں مسئلہ آ رہا ہے رب کریم اپنے رحمت سے شفائے کاملہ عجیلہ نصیب فرمائے تعویزات ضرور پی جئے گا اور ساتھ میں ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ سورہ علم نشرا پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس عمل کو جاری رکھیں ڈاکٹر کی آپ نے فرمایا کہ دوائی لے رہی ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ضرور فائدہ ہوگا رب کریم اپنے رحمت سے کرم فرمایا دوسرا آپ نے بہن شگفتہ کے لیے پوچھا گیا آج کل بخار ہے رب کریم شفاعتہ فرمایا میرے علم العادات کے ساتھ سے شگفتہ کے اوپر کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے زوبیہ نازش بن کنیس فاطمہ میرے بہن آپ نے فرمایا کہ ذاتی گھر کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں اللہ ربی لا شریک لہو اس وظیفے کو آپ کوشش کر کے تین سو اٹھاسی مرتبہ عشاء کے بعد روزانہ پڑھا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ آپ کی عارض پوری ہوگی رب کریم اپنے رحمت سے کرم فرمائے گا اور پروام روحانی دنیا میں سوالات کا سلسلہ مزید ابھی سوال آپ کے ہیں جن کے جواب دینے مگر مختصر سا وقفہ ہے وقفہ بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتے ہیں شام عدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور بریک سے پہلے سوالات کے جوابات آپ کو دے رہا تھا ان کے وظائف آپ لکھ رہے تھے کوپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھ لیں اس لئے کہ یہ پروام کا آج جو سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم الحمدللہ آخر میں اس میں آزم بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ اس کو الحمدللہ پڑھتے ہیں اور ساتھ میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں تو کوپی پینسل لکھ لیجئے ساتھ میں میری ویب سائیڈ میرا ایمیل ایڈرز میرے فون نمبرز بھی آپ کے سامنے اونیر ہوں گے ان کو بھی لکھ لیجئے گا جوابات کی طرف چلتے ہیں اور وقت بچا تو مزید کولس لے لیں گے نہیں بچا تو انشاءاللہ کل پھر پروام روحانی دنیا میں آپ سے ملاقات ہوگی شبنم سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور جب سونے کا ارادہ ہو تو تین مرتبہ ایت الکرسی پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر کے سو جائیں اللہ کی عطاوں سے کرم ہوگا اور خط کے ذریعے تعویزات بھی منگوالیں میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ تعویزات بھی جوا دیے جائیں گے آسیہ بطول بنت شمیم اختر میرے بہن آپ کی کالڈ روپ ہو گئی تھی مسئلہ تو ہم صرف اتنا یہ سن پایا کہ آپ پریشانتی ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی اچھا کرو اس کا یعنی ان کی طرف سے برائی ملتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اچھا کرو یہ معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر کسی کے ساتھ اچھا کرو مگر اس میں نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کسی مسلمان کی مدد کر رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کی بھی مدد اگر کی ہے تو رضا الہی اگر ہوگی تو آپ کو اس کا ریٹن ملے گا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ظاہر ہے کہ کسی کے دل میں نہیں گستا مگر عموماً ایسا ہی ہوتا ہے اولیاء اللہ کے اقوال بھی اس طرح کے ملتے ہیں کہ جس دل میں ایسے خیال ہوں کہ میں کسی کی مدد کر رہا اس لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کہ کل میری یہ مدد کرے گا تو پھر اس کو جو اللہ کی رضا ہے اس کو تصور نہیں کیا جائے گا بارال آپ سمجھ گئی ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے کسی کی بھی مدد کریں انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کا عجر بھی آپ کو عطا کیا جائے گا جمال خان بن لال جمالہ بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ جب سو جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زلزلہ آ گیا اور گھر والے بھی آپ کے پریشان ہو جاتے ہیں رب کریم آسانیہ عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے ساتھ کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے مگر یہ شرارتیں شیطانی طور پر وساویس ہیں رب کریم آسانیہ عطا فرمائے جب سوئیں تو تین مرتبہ ایت القرصی اور تین مرتبہ سورہ کافرون قلیہ ایوہ الکافرون یہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے دعا کر کے سو جائے کریں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا منیبہ عرم بنت نصیم اختر میرے بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے رشتے نہیں آتے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی بابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھیں عشاء کے بعد ایک سو سات مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا چندہ بنت حاجرہ کے مطالق جو بھائی آپ نے بنگلہ دیش سے میں قول کی کہ ان کے اولاد نہیں ہیں رب کریم ان کو نیک سال اولاد عطا فرمائے میرے علم العادات کے ساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے بہن چندہ کو بولیں عشاء کے بعد تین سو چھتیس مرتبہ یا مصورو یا اللہ یا مصورو یا اللہ پڑھیں پانی یا دودھ پہ اتنا دم کریں کہ اس کو ایک ہی وقت میں پیا جا سکے رب کریم کے عطاوں سے کرم ہوگا اور میں نے ایک یوٹیوب پہ اپنا تعویزات ڈالا ہے ان بہن بھائیوں کیلئے جن کے اولاد نہیں ہیں اور الحمدللہ سممہ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اس تعویز میرے یوٹیوب چینل پہ جو پڑا ہے یہ سب سے زیادہ اسی تعویز کو دیکھا گیا اور اس کے کمنٹس بہت اچھے آئے کہ الحمدللہ جن لوگوں نے استعمال کیا ہے ایک کمنٹس میں میں نے دیکھا کہ سترہ سال کے بعد ان کی ہاں حمل کی امید ہوئی الحمدللہ تو وہ تعویز بھی بنا لیجئے گا اس کا طریقہ میں نے بڑی اچھے طریقے سمجھایا ہے اگر سمجھ میں نہ آئے تو نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ بتا دیا جائے گا نومان بن فہمیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے یہ پولیس میں مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہو اللہ ربی لا شریک لہو پڑھے دعا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا عبدالقادر بن شہناز اور محمد علی بن شہناز کے رشتے کے متعلق جو بہن رمشان نے پوچھا ہے میرے علم العداد کے حساب سے دونوں کے ساتھ کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے ربے قریب نیک سوال رشتے عطا فرمائے سورہ اخلاص دونوں بھائیوں کو بولیں تین تیس مرتبہ عشاء کے بات پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ کرم ہوگا اور پروام روحانی دنیا میں وقت یقینی طور پر کم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کورس کا سلسلہ چلتا ہے جلدی جلدی آپ اسم آزم لکھ لیں آج کا اسم آزم ہے عدیل اور عدیل کے نام کے جو آداد ہیں وہ ہیں ایک سو چودہ اس کے لئے ربے کریم کے صفاتی نام یا ماجدو یا اللہ یا ماجدو یا اللہ دو سو اٹھائیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ ان کے لئے اسم آزم ہوگا اور اسم آزم پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں سب سے بڑی فضیلت یہ کہ ہم رب عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اس دوران یعنی جب اسم آزم پڑھتے ہیں تو یقینی طور پر رب کے ناموں کی صدا لگاتے ہیں ندا کرتے ہیں اس کی طرف اور یہ ذکر اللہ ہوتا ہے اور ذکر اللہ کرنے والا زندہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے رب کریم اپنی رحمت سے ہمیں ذکر اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے دعا کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ اور زندگی بخیر رہی تو کل پھر پروام روحان دی دنیا میں سات بجے ہماری انشاءاللہ ملاقات ہوگی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ انہا سجدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو اللہم ربنا ایتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا ذاب النار اللہم مغفر ورحم وانتا خیر الرحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معفرما اے رب کریم ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق اطا فرما اے رب کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں رزق حلال کسیر اطا فرما حلال رزق میں برکتیں وسطیں اطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ اطا فرما اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کو اولاد کا سخ چین دیکھنا نصیب فرما اے رب کریم بیماروں کو شفاء کاملہ اجل نصیب فرما اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں اسمطالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں اے رب کریم ان کے لئے اچھے اسباب محیہ فرما اے رب کریم ملک پاکستان کو استحقام اتا فرما اے رب کریم ملک پاکستان کی ہر طرح حفاظت فرما اے رب کریم خصوص بالخصوص والدین کی حق میں قبول فرما اللہم ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم بطب علینا یا مولانا انکا انتا تواب الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا جوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی النبی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ و سلم صلات و سلام علیہ یا سیدی ربکا رب العزت امہ الصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم